الحمدللہ رب العالمین سوری یوسف کی آیت نمبر ایک سو آٹھ ہے بارہا یہاں مرزی جامل قرآن اکیڈمی لاہور میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی ہمارے دروس قرآن میں خطابات میں اکثر اس آیت کا حوالہ بھی آتا ہے اور کبھی اس کا بقیدہ ہم کچھ قدر تفسیح سے مطالبی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں اس آیت کریمہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس برس کی مستقل سنت کا تذکرہ ہے جو آج امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اور یہ وہ سنت ہے جس میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی اختلاف اس بارے میں نہیں ہے یہ مستقل متفقن علی اگریڈ اپون سنت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سوری یسف کے آیت امریک سوارٹ کا ترجمہ اس طرح ہے قل اے نبی علیہ السلام فرمائیے ہاوہی سبیری یہ میری سبیل یہ میرا راستہ ہے یہ میرا طریقہ ہے ادعو الاللہ میں اللہ سبحانو تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں دعوت الاللہ کی سنت کا تذکرہ ہے پوری بصیرت کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں یقین کہیں اعتماد کہیں کانشیسلی کہیں کنوکشن کے ساتھ کہیں پورے یقین اور اعتماد اور کنوکشن کے ساتھ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں انا میں یہ کام کرتا ہوں ومن اتبعنی اور میری اتباع کرنے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں تو اتباع رسول یہ مستقل تقادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں تئیس برس کی سنت دعوت الاللہ کی سنت اور اس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ میں بھی یہ کام کروں حضور سے کہلوائے گیا علیہ السلام ومن اتبعنی اور وہ بھی جو میری اتباع کرنے والے وسبحان اللہ اور اللہ تعالی تو پاک ہے یعنی ہر عیب سے پاک ہے یہ جو مشرقین بھونڈے اور غلط عقیدے رکھ کر اللہ تعالی کی طرف غلط باتوں کو منصوب کرتے ہیں اللہ ایسی کمزوریوں سے بھونڈی اور غلط باتوں سے بلکل پاک ہے اللہ کے پاک ہونے سے مراد وہ ہر کمزوری سے اور ہر احتیاج سے ہر زوال سے ہر کمی سے ہر کتاہی سے پاک ہے وسبحان اللہ اور اللہ سبحان و تعالی تو پاک ہے وما انا من المشرقین اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں یعنی یہ جو نبی ابو کرم علیہ السلام 23 برس مکہ مکرمہ میں رہے مشرقین مکہ سے کلام بھی ہے ان کو دعوت بھی دی جاتی ہے ان سے ڈیالوگ بھی کیا جاتا ہے ان کی اعتراضات کا جواب بھی دیا جاتا ہے ان کی غلط باتوں کی اصلاح کی کوشش بھی کی جاتی ہے اس تناظر میں ہے کہ سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے وما انا من المشرقین اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں یہ اللہ کے رسول کی جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ 23 برس کی سنت کا تذکرہ ہے بہت سے آداب ہیں سنت میں اور عامال ہیں نبی علیہ السلام کے جن میں علمی اعتبار سے گفتگو ہو سکتی ہے کہ فلا عمل افضل ہے یا فلا عمل افضل ہے یہ بھی بات چلتی ہے احل علم کے درمیان میں کہ یہ فلا عمل ہے پہلے حضور کرتے تھے بعد میں حضور نے ترک کر دیا جنازے کا معاملہ ہوتا جنازے کے ساتھ اکثر حضور پہلے جایا کرتے تھے پھر آپ نے یہ معمول ترک کر دیا کہ امت پر لازم نہ ہو جائے تو یہ بحث چلتی ہے فقہہ کے درمیان علماء کے درمیان کہ فلا فلا عمل حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبادات کے تعلق سے بھی ہوگا معمولات زندگی کے تعلق سے بھی ہوگا کہ پہلے یہ عمل تھا بعد میں حضور نے اس کو ترک کر دیا یہ علمی بحث چل سکتی ہے فلا معاملے کے اندر حضور کا یہ طرز عمل تھا ایک دلیل میں لے گی کسی صحابی کے طرز عمل یہ قول سے لیکن اسی معاملے میں دوسری دلیل میں لے گی کسی اور صحابی کے قول اور عمل سے اس علمی اختلاف کو امت نے ہمیشہ قبول کیا اور اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن دعوت الاللہ کی سنت اللہ کی طرف دعوت دینی کی سنت وہ سنت ہے جس میں کسی مکتب فکر میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اگلی بات ہے کہ یہ کہنے کو تو ایک سنت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے طرز عمل کو ہم سنت کہتے ہیں لیکن یہ امت کے فرائز میں شامل ہے چنانچہ اسی آیت کے زل میں محسرین نے لکھا وَمَنِ اتَّبَعَنِي مِ اولاً تو صحابہ اکرام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور قیامت تک جو شخص بھی نام لےوا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اسی وقت امتی قرار پائے گا جب اس سنت کو ادا کرنے میں اپنا حصہ ڈالے مجھے یاد ہے کہ گدشتہ چند خطابات جمعہ میں کراچی میں بھی اور لاہور میں بھی ہم نے ماہِ رب العول کے تناظر میں سنتِ رسول کا تذکرہ بھی کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اطاعتِ رسول اور اتباعِ رسول علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے اور اس میں دعوتِ دین کی سنت کا بھی ذکر آیا ہے اقامتِ دین کی سنت کا بھی ذکر آیا لیکن کچھ اور پہلو ہیں جو مختصرن میں چاہتا ہوں کہ آج کی نشیس میں آئیں فرمایا جا رہا ہے کہ قُلْ حَذِهِ سَبِیلِمْ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے یہ میرا طریقہ یہ میرا راستہ ہے ادعو الاللہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں دعوت اللہ کی طرف ہمارے احساس ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان موضوعات کو بھی اپنے خطابات میں دروسِ قرآن میں بالخصوص منتخب نساب کے جماعت کی نہیں اپنے شیخ اور استاد کی نہیں شخصیت کی نہیں دعوت اللہ کی طرف مسئلہ ترجیح کے لیے ہوتا ہے سرانکھوں پر آپ کے میرے کو استاد ہیں محسن ہیں سرانکھوں پر مربی ہیں مزقی ہیں سرانکھوں پر اللہ ان کو رحمتِ برکتِ عطا فرمائے لیکن دعوت اللہ کی طرف یہ بڑا اہم نقطہ ہے آج سوشل میڈیا بھرا ہوئے اور بہت سے لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ یہ اپنا اظہار کرتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں مگر چن چن کے اختلافی بات ہیں یعنی بعض وہ مسائل جو علمی نویت کے ہیں جو علماء کی علمی مجالس میں ہی رہنے چاہیے تھے وہ ممبر پر بھی آگئے ہیں اور اب سڑکوں پر بھی آگئے ہیں اور چورائے پر بھی آگئے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی آگئے ہیں اور نتیجہ کیا ہے اصل دین لوگوں کے سامنے نہیں آرہا اصل دین لوگوں کے سامنے نہیں آرہا ہاں یہ یہ کہتا ہے یہ یہ کہتا ہے وہ وہ کہتا ہے وہ وہ کہتا ہے یہ یہ لڑاتا ہے یہ وہ لڑاتا ہے اس نے اس کے لئے یہ کہہ دی اس نے اس کے لئے وہ کہہ دیا اور ایک confusion create کیے جا رہی ہے مسئیبہ پڑ گئی ہے حالانکہ امت متفق چلی آئی اس بات پر مسلک ترجیح کیلئے ہوتا ہے تبلیخ دین کی ہوتی ہے یہ شاہ ولی اللہ کا بھی قول رحمت اللہ علیہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے بھی بیان ہوا اور یقینا اکثر اسلاف نئے بات کہی ہوگی مسلک ترجیح کے لیے ہے تبلیغ دین کی ہوتی ہے نماز کا حکم ہے دین کا تقاضہ ہے نماز کی بات کی جائے گی نماز کی فرضیت بیان کی جائے گی نماز کی پوچھ گچ کے بارے میں ذکر پشلی تین تیار خطابات جمعہ میں ہم نے کیا بلکل ٹھیک ہے فضائل بھی بیان کیے جائیں گے لیکن ممبر پر بیٹھ کر جب میں کلام کروں تو مجھے علم ہونا چاہیے کہ میرے سامعین میں اور آئندہ سننے والوں میں مختلف مقاتب فکر کے لوگ ہوں گے یا تو ایک کلاس روم ہوتی ہے ایک کوئی تربیتی نشست ہوتی ہے تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی مکتب فکر کے لوگ ہیں یا ایک مسجد ہوتی ہے ایک خاص مکتب فکر کی ہوتی ہے اور اس مسجد میں اس سے متعلقہ مسائل بیان ہوں کوئی حرج کی بات نہیں مگر اتنا تو بتا دیں کہ اگر آپ ایک دلیل کی بنیاد پر ہاتھ سینے پر بانتے ہیں تو بھائی دوسری دلیل کی بنیاد پر نافسی نیچے باندھنے کا ثبوت بھی موجود ہے میں ترجی دیتا ہوں کہ بھائی میں سینے پر باندھ لوں ٹھیک ہے یا میں ترجی دیتا ہوں کہ میں ناف کی نیچے باندھ لوں میں ترجی دیتا ہوں کہ میں امام مالک کی رائے کے مطابق جو صحابہ سے ان کو پہنچی ہے میں ہاتھ چھوڑ کر قیام میں کھڑا ہو جاؤں یہ بیان کر دینے میں کونسی قیامت آ جائے گی تو اگلا بھی مطمئن ہوگا کہ اچھا کہ میرے برابر میں فنا اگر یہ ترزمت اختیار کر رہے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اکثر و بیشتر علمی اختلافات اسی نوعیت کے ہیں فقہہ کے درمیان اور پیچھے ان کے پاس دلائل موجود ہیں اور جوڑنے والے لوگ ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی ہر ہر عدا کو محفوظ کیا ہے اب کوئی ایک مکتب فکر ہوگا وہ ایک ہی طرز عمل اختیار کرے گا دوسرا دوسرے طرز عمل اختیار کرے گا دلائل پیچھے کتاب و سنت کے ہوں گے اور اللہ کے پیغمبر تک وہ عمل منصوب ہو رہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور یوں اللہ کے پیغمبر کی ہر عدا قیامت تک کے لیے محفوظ رہیں گے باقی بڑے مسائل کے اندر جب مسائل پیش آئیں گے تو مسائل کے علم رکھنے والے علماء غور کر کے مسئلہ بتا دیں گے اور مجھے آپ کو پیش آئے تو اس میدان کے حضرات جو اہل علموں سے مسئلہ معلوم کر لیں دعوت کا کام کرنے والوں کو تو اصولی بات کرنی چاہیے متفقہ بات کرنی چاہیے اور قرآن یہاں تک ہمیں فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر چونسٹھ میں اے اہل کتاب نصارہ سے کلام ہے اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے ہم میں اور نصارہ میں زمین آسمان کا فرق ہے ہم انجیل جو آج موجود ہے اس کو تھوڑے ہی مانتے ہیں ہم تو اصل جو عیسی علیہ السلام پر نازل ہی اس کو مانتے ہیں اور وہ قرآن کریم کو بلکل نہیں مانتے ہیں ہم عیسی علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانے تو مسلمان نہیں ہو سکتے وہ محمد مصفہ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے اور نجانے کتنے بھونڈے عقیدے بھی وہاں پر ہیں زمین آسمان کا فرق ہے مگر تو اسٹارٹ ویت قرآن کریم کہتا ہے مشترکہ بات سے بات شروع کرو ایک بات پہلی یہ مشترک ضرور ہے کہ وہ اللہ کو مانتے بگڑے و تصور کے ساتھ مانتے وہ الگ بات ہے لیکن اللہ کو مانتے تو یہاں سے بات شروع کی جائے تو ہم اور نصارہ میں زمین آسمان سے زیادہ شدید اختلاف ہیں قرآن کہتا ہے مشترکہ نکتے سے بات شروع کرو اوہ بھائی امت کے معروف مقاتب فکر میں تو اکثر باتیں مشترک ہیں اس میں بھی مسئلہ کیا ہے دل کا چور یہ ہے کہ عمل کرنے کی طرف توجہ نہیں مولوی لڑتے رہتے ہیں مولوی لڑتے رہتے ہیں مولوی لڑاتے رہتے ہیں بھائی میں بھی دس پندرہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں شاید پہلے بھی رکھی ہوں گی کہاں اختلاف ہیں مجھے بتائیے نماز ادا کرو کسی نے کہا ہے کہ نماز ادا نہ کرو ماباپ کا عدب کر احترام کرو کسی نے منع کیا ہے کہ نہ کرو پڑوسی کا حق ادا کرو پڑوسی کو تکلیف نہ پچھو کسی نے کہا ہے کہ تکلیف پہنچاؤ قطع رحمی نہ کرو رشتے نہ کٹو کسی نے کہا ہے کہ بولو ناب تول میں کمی نہ کرو سب کے اتفاق ہے قرآن پاک کیا ہے کسی نے کہا ہے کہ ناب تول میں کمی کرو ذرا عبادات اور معاملات اور اخلاقیات کے میدان کو چیک کر لیں اکثر باتیں متفقہ ہیں اور اگر نظام کی بات بھی کریں گے یہ ذرا اپنی جگہ تفصیلی موضوع ہے نظام کی بھی بات کریں گے تو اس مملت خداداد میں پاکستان کے قیام کے چند ہی سالوں کے بعد اکتیس علماء چوٹی کے انہوں نے بائیس نکات متفقہ دے دیئے ان نکات کے مطابق اگر اس پاکستان میں کوئی آئین آتا ہے کوئی قانون آتا ہے کوئی نظام آتا ہے تو دیومندی بریلوی اہل الحدیث اہل تشیع جماعت اسلامی کے حضرات سب نے مل کر سائن کر کے وہ ڈاکیومنٹ دے رکھا لیکن ایک منسٹ بنا دیا گیا ہے کہ اختلاف اختلاف اچھا اختلاف الگ شہ ہوتی ہے تفرقہ الگ شہ ہوتی اختلاف کوئی مسئلہ نہیں ہے اور علمی بنیاد پر کوئی مسئلہ نہیں ہے تفرقہ بازی امت کو توڑنا یہ غلط ہے اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام میراج کی شواب کو دکھایا گیا ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کچھ مشاہدات حضور کو کرائے گئے کچھ معروف ہیں ان میں یہ بھی ہے حضور کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کی لمبی لمبی زبانیں اور بڑی بڑی قیچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں اور وہاں کا اصول کیا ہے قرآن پاک سورہ نسا میں فرماتا آیت امبر چھپن میں ایک مرتبہ کھال جلے گی بدلناہم جلودہم غیرہ لیدوق العذاب ان کی کھالوں کو ہم بدلیں گے تاکہ مستقل وہ جہنم کی آگ کا عذاب چکتے رہے مستقل اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے and it's not a joke this is a word of اللہ سبحانہ وتعالی آج لوگوں نے جہنم کو بھی مزاق بنا رکھا ہے اس پر بھی کومنٹس آ جاتے ہیں اس پر بھی لطیفے آ جاتے ہیں اور اولاد کو بھی کہتی ہے ماں کہ تو جا جہنم کے اندر انہا للہ و انہا الہی راجعون مزاق سمجھ رکھا ہے ہم لوگوں نے بہتحال میراج کی شب حضور کو دکھائے گیا لمبی لمبی زبانیں اور بڑی بڑی خینشیوں سے کاٹی جا رہی حضور نے ذریاف کیا جبریل یہ کیا ماجرہ فرمایا آپ کی امت کے وعیزین خطبہ اوریٹرز جن کی باتوں سے امت ٹوٹتی تھی اور کٹتی تھی اچھا ایک نکتہ کلیر ہے اس وقت ہم اسلام اور کفر کی بات نہیں کر رہے ہیں اسلام اور کفر پر کوئی کمپرمائز نہیں ہے کفر کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں یہ امت کے معروف مکاتب فکر جو مسلمان ہیں ان کی بات ہو رہی ان کے درمیان میں جنہوں نے امت کو توڑنے کی کوششیں کی لمبی لمبی زبانیں اور بڑی بڑی قیچی اس ان کو کٹا جائے گا اور اگلی بات تو بڑی آسان ہے جس کے موہ میں آیا اگلے کو کافر قرار دے دیا دیوارے بھری بھی ہیں سوشل میڈیا بھرا ہوئے کافر کافر یہ بھی کافر 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 وہ بھی کافر ادھر سے کافر ادھر سے کافر دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر کافر ہی کافر انہا للہ و انہا لہی راجعون تو بخاری شریف کی حدیث رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہے جس نے کسی دوسرے کو کہا کافر یعنی مسلمان کو یا دوسرے کو کہا کافر اور وہ نہیں ہے تو اس پر تو لوٹ کر آئے گا تو یہ تو کافر ہوئی جائے گا بخاری شریف کی حدیث لیکن آج مزاق ہے اللہ معفوظ رکھے تو پہلی بات اللہ کی طرف دعوت ہے اور اللہ سے مراد اس کا کلام ہے اس کا دین ہے جو ہمارے پاس محفوظ موجود اس کے پیغمبر کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم اب پورے دین کی دعوت ہے یہ نہیں کہ چند عبادات کی دعوت دے دی نماز روزے کی دعوت دے دی چند اصلاحی کاموں کی دعوت دے دی نہ یہ بھی دین کا پارٹ ہے پورے دین کی دعوت وہ دین جو مکمل ذابط حیات ہے جو اللہ فرماتے ہیں اليوم اکملتو لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل فرما دی ہے اس پورے دین کی دعوت اور وہ دین جو اللہ تقاضہ کرتا ہے کہ ادخلو فی السلمی کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ ہے اللہ کی طرف دعوت فرقے کی طرف نہیں مسلک کی طرف نہیں شخصیت کی طرف نہیں اللہ کی طرف دعوت اس کے دین کی طرف دعوت اور پورے کے پورے دین کی دعوت پریزینٹ کرنا امام الانبیاء نے پورے دین کی دعوت بھی پیش کی ہے صل اللہ علیہ وسلم اور بالفعل اللہ کے دین کو قائم کر کے بھی دکھایا پھر اللہ تعالیٰ اس کلام مجید میں اس کی فضیلتوں کو بھی بیان فرماتا ہے بڑی مشہور آیت ہے ہمارے ہاں منتخب نساب میں بھی بیان ہوتی سور حامیم السجدہ کی آیت نمبر تیتیس ہے اس سے بہترین بات احسن سپلیٹیو ہے بیسٹ اس سے بہترین بات کس کی ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور وَعَمِلَ صَالِحَا جس نے عمل کیا نیک وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور اس نے کہا میں مسلمانوں میں سے ہوں دعوت اللہ کے طرف عمل کا سبو بھی پیش کرنے گی حتیٰ لئمکان کوشش کرے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں تفصیل ہے اس پر میں نہیں جا رہا منتخبنی صاحب کے دروس میں یہ بات آتی فضیلت کیا ہے زبان ہر ایک کے پاس ہے خوب بولتی اور آج زبان اس لوتھڑے کا نام نہیں یہ آج اس پورے میڈیم کا نام یہ جو کچھ آج ساری ٹکنالوجی کے نتیجے میں یہ میڈیم دنیا جہاں میں اپنی معافی زمیر کو اپنی بات کو اپنی فکر کو اپنی سوچ کو اپنے عزم کو اپنے پروڈکٹ کو پہنچانے کے ذرائع اتنے آویلبل ہیں اس سب میں بہترین استعمال کیا ہے ان چیزوں کا زبان کس کے پاس نہیں بھول کون نہیں سکتا بتا کون نہیں سکتا بیان کون نہیں کر سکتا ان آویلبل ریسورسز کو استعمال کر کے شیرنگ کون نہیں کر رہا جی لیکن اس کا میس ایٹلائزیشن کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا پھر سورہ رحمان بارہا اس کا تذکرہ بھی آتا ہے ہمارے دروس میں الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان چار عروج کی ٹاپ کی چیزیں اللہ کے صفت رحمت جس کے ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے تو فیل معاف بھی فرمائے جنت بھی عطا فرمائے تو وہ رحمان صفت اس کی صفت رحمان کا ذکر علم القرآن اس نے قرآن سکھایا سارے علوم اسی نے دیئے سب کو جو آج ہمارے پاس ہے اسی نے بتایا سکھایا ودیعت کیا لیکن اس نے جو علم ٹاپ کا عطا کیا وہ قرآن خلق الانسان اللہ نے انسان کو پیدا کیا ساری مخلوقات اللہ سبحان و تعالی کی ہیں لیکن اللہ کی کرییشن کا اللہ کی تخلیق کا جو میسٹر پیس ہے وہ حضرت انسان اور علمہ البیان اس کو بیان کی قوت و صلاحیت اتا فرمائے دیکھنے کی بھی دی ہے سننے کی بھی دی ہے اور بھی بڑی صلاحیت وجود میں ہیں لیکن انسان کی وہ صلاحیت جو اس کو جانور اسے بھی ممتاز کرتی ہے وہ قوت بیان ہے تو وہ اللہ جس نے اپنی رحمت کے تفیل بہترین مخلوق یعنی انسان کو بہترین علم یعنی قرآن کریم عطا فرمایا اسے اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے میں صرف کرنا چاہیے استعمال کرنا چاہیے ہمارے سنار ڈاکٹر سرہا صاحب مثال دیتے تھے توب لے کہ مکھی مارا تو بے وقوفی کی بات ہے ہاتھ میں راکٹ لانچر اور میں مچھر کو مارا تو بے وقوفی کی بات ہے اتنی بڑی تمہارے پاس صلاحیت موضوع ہے اتنا چھوٹا کام تو تمہیں اتنی بڑی امت میں پیدا کیا تمہیں اتنی بہترین صلاحیتیں عطا فرمائی کہاں لگا رہے ہو بیسٹ آف دا بیسٹ میں لگا رہے ہیں آج اسی زبان کو استعمال کر کے جھوٹے سچے مقدمات سے بھی لاکھوں کروڑوں کمائے جاتے اور مارکیٹنگ بھی کی جاتی ہے پریچنگ بھی کی جاتی ہے ٹیچنگ بھی کی جاتی ہے صحیح ہے جائز امور کے لئے استعمال کریں لیکن بیسٹ اس کا استعمال کیا ہے اللہ کے اس کلام کی دعوت اس کا سیکھنے سکھانا اللہ کے طرف بلانے کے لئے ساری صلاحیتوں کو استعمال کرنا اور بھائی یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے بار بار ہم عرض کرتے ہیں جناب وہ مزید کے ممبر امام صاحب نے گفتگو کر لی بہت اچھا کام کیا جناب بہت اچھا کام کیا مگر یہ کافی کام نہیں ہے this is not enough for you جناب وہ فلان جماعت والے کام کرے بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے نیک لوگ ہیں جی الحمدلہ نیک لوگ ہوں گے اللہ ان کو مزید نیکی کی توفیق عطا فرمائے مگر یہ ہمارا کومنٹ ہمارے لئے کافی نہیں وہ شخص امتی امام خرطبی نے لکھا رحمت اللہ علیہ وہ شخص امتی کہلانے کا مستحق نہیں ہے جو یہ امت والے کام میں اپنا پارٹ پلے نہ کرے اور ہر بندہ کر سکتا ہے ہر بندہ بولتا ہے بھائی ہر بندہ شیرنگ کرتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے شیرنگ کر رہے ہیں دنیا جہاں کو what are we sharing کیا forward کر رہے ہیں کیا share کر رہے ہیں کیا پہنچا رہے ہیں we can do this اللہ نے تو بڑی یعنی آسانیے تو دے دی ہیں accountability بڑی مشکل پڑ گئے ہماری آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں دین کی بات نہیں پہنچا سکتا کوئی کہہ سکتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرما علیہ السلام بلغ عنی ولو آیتا ایک آیت بھی تمہیں آتی ایک بات بھی آتی ہے پہنچا دو اس کو اور آج تو اتنا آسان ہے کہ یہ millions of کیا billions of pages مل جائیں گے آپ کو یہ electronic media print media available ہے یہ supportive ہے ہمارے لئے ورنہ اصل دعوت تو ہے سینہ بسینہ اور اسی کے نتیجے میں تربیت کا عمل ہوتا ہے اسی کے نتیجے میں تدریج سے بات آگے بڑھتی اسی کے نتیجے میں فام و تفہیم ہوتی ہیں وہ تو ideal ترین ہے وہ پیغمبروں کی سنت بھی ہے علیہ السلام البتہ اس دور میں اللہ نے یہ جو گیجٹس ہمیں دیئے ہیں یہ صلاحیتیں دیئیں یہ resources دیئیں یہ وسائل دیئیں ہمارے سار ڈاکٹر اسراز صاحب رحمت اللہ اللہ تیلوی جنبر اس دور میں آتے تھے جب تیلوی جنبر آنے کے بارے میں حرام کا فتوہ تھا آج ساری دنیا ہی بیٹھی اور اتنی آئی بیٹھی کہ ہماری نگائیں نیچے جھک جاتی کہ کتنا آگئے ہیں کوئی آداب کوئی precautions اللہ ما شاء اللہ بٹ we have done this الحمدللہ ڈاکٹر اسراز صاحب صلی اللہ اللہ تعالی نے کام لیا الحمدللہ شریح حدود کا لہاد رکھتے ہوئے اس کو اپنے پیٹ پوجا کا دھندہ نہیں بنانا اس کو اپنی کمائی کا دھندہ نہیں بنانا جس میں بڑے مشکوک معاملات اور اس سے آگے بڑھ کر گناہ کے معاملات بھی شامل ہو گئے ہم اس رائے کے قائل ہیں کہ اس کو ہم پیٹ پوجا کا ذریعہ نہ بنائیں اور اس دعوت کے کام کو پیٹ پوجا کا ذریعہ نہ بنائیں اگر یہ وسائل یہ گیجٹ استعمال بھی کرے تو شریح حدود کا لہاد رکھیں اس پر ہمیں تفسیر سے اپنا موقع بیان کیا بڑھ ہر بندہ مومن یہ کام کر سکتا ہے ایک ماں نہیں کر سکتی یہ کام ماں اگر گھر میں اردو بول لی تو بچہ اردو بول لی اگر ماں اللہ اللہ بولی گئے تو بچہ اللہ اللہ بولے گا نا بھائی اور ماں اگر بیٹ کے فلمیں ڈرامے دیکھیں گی تو بچہ وہ ڈانس کر کے دکھائے گا جو کہ کر کے دکھا رہا ہوگا بلکہ دکھا رہا ہے تو جو انپوٹ ڈالیں گے وہ آؤٹپوٹ نکلے گا ہر بندہ مبلغ ہے آج ہر بندہ اپنی ذات سے کوئی نہ کوئی میسج دے رہے یہ مثالیں بھی پہلے آتی رہی ہیں ہمارے سامنے چار دوست بیٹھے ازان کا وقت آیا ازان کے آواز آئی ایک اٹھ کر چلا گیا اس نے کچھ نہیں کہا یہ بھی میسج دے کر گیا ہے باقی تین چھپ بیٹھے رہے اپنے کام میں مشغول ہے جو بھی کام تھا بیٹھے رہے اٹھ کر نہیں گئے ان تینوں نے بھی میسج دیا ہے پہلے نے کہا کہ اللہ بڑا ہے اللہ کا حکم آگیا ہے باقی تین نے کیا کہا بولیں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے بھائی کچھ نہیں کہا کسی نے نہ فیس ایکسپریشن سے کچھ آیا نہ آنکھوں سے کچھ کہا نہ زبان سے کچھ کہا نہ باڈی لینگویج سے کچھ کہا بس اتنا کہ وہ اٹھ کر جا کر کہہ رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ تین کہہ رہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے ایسی پچاسمی سال آپ کے دماؤں کو میں آ جائیں گی انشاءاللہ و تعالی اگر ہم سوچیں کہ ہم میں سے ہر بندہ مبلغ ہے مگر کیوں نہ حضور کی دعوت کو لے کر اس کی تبلیغ و دعوت کرنے والے بنیں اور حضور علیہ السلام کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو کہ جب اللہ کے رسول نے دعا دی ہے جامعہ ترمیزی میں اللہ نظر اللہ اللہ اسے ترو تازہ رکھے خوش و خرم رکھے حیاتی دے پروسپارٹی عطا کرے اس بندے کو جو مجھ سے کچھ سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچھا دے اور سچی بات میں دل سرس کروں بڑا ہمیں افسوس ہوتا ہے اس وقت جو بے ہنگم سوشل میڈیا کا گناہوں میں بے ہیائی فہاشی کے کاموں میں استعمال ہوئی رہے لیکن دین کے نام پر بھی جتنا استعمال ہو رہا ہے اس کا ایک بڑا حصہ اب وہ لڑانے کے لیے دوسرے کو چپ کرانے کے لیے تضلیل کرنے کے لیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ کیا ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ اس سے معفوظ رکھے لیکن آپ اور میں تو طے کریں کہ اللہ اگر رسول کی دعا ہماری حق میں قبول ہو کہ اللہ اسے بندے کو ترو تازہ رکھے خوش خرم رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں تک پہنچا دے فرمایا کہ قُلْ حَذِهِ سَبِیلِ اے نبی علیہ السلام فرمائیے یہ میرا راستہ ہے میرا طریقہ ہے یہ تیز برس کی سننا ہے کسی کا کوئی اختلاف نہیں اَدْعُوا إِلَى اللَّهِ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں على بصیرتین پوری بصیرت کے ساتھ بات ہوگی تو پھر میرا عمل بھی ثبوت پیش کرے گا میرے شبروز بھی ثبوت پیش کریں گے کہ اس بندے کے نظیق یہ کام زیادہ اہم ہے میں اپنا چیک کروں آپ اپنے بارے میں چیک کریں کیا ایسا ہے کہ یقین ہماری دل میں اتنا ٹھکا ہو کہ ہم اس کام کو سب سے بڑا رسول اللہ کے کام سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے اور وہ کہہ رہے ہی میرا کام ہے تو کیا اس کام سے مجھے نسبت ہے اس کام میں میرا پارٹ لے ہو رہا ہے اس کام میں میں میری ایکسپیٹیز میرے وسائل میری ریسورسز میری اولاد میرا گھر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم امتی واقعتاً امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ ہے اگر سف سے بہترین وہ ہیں اور نو ڈاؤٹ وہ سف سے بہترین ہیں بعد اس خدا بزر تو یہ قصہ مختصر سف سے بہترین کام ان کا کوئی شک نہیں ان کا کام اس سف سے بہترین تو میں کدھر کھڑا ہوں پھر کوئی نسبت آگے فرمائے انا میں بھی یہ کام کر رہا ومن اتبعانی اور میری اتباع کرنے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں اور اتباع کا یہ سب سے بڑا میدان ہے تئیس ورس کا میدان ہے مستقل میدان ہے کہ امتی دعوت الاللہ کے کام میں اپنا حصہ ڈالیں ہاں یہ کام مل جل کر کریں گے تو کرنا بھی ہے اور فائدہ بھی ہے قسم تیزی سے گذرتے زمانے کی سارے کے سارے انسان واقعیتاً خسارم ہیں اب آگے جو کام ہیں وہ اپشنل نہیں وہ کمپلسری منڈٹری ہیں ابلیگیٹری لازم ہیں ضروری ہیں نجات کے لئے آمن ایمال لائے وعمد الصالحات انہوں نے نیک عمال کیے وتواسو بالحق ایک جسرے کو مل جل کر حق کی وسیعت کی وتواسو بالصبر اور مل جل کر ایک دوسرے کو سبر کی وسیعت مل جل کر کریں گے وہ خسارے سے بچیں گے اور جب بندہ اجتماعی طور پر یہ کام کرتا ہے تو بہت سارے ہاتھ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں بہت ساری ریسورسز اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں بہت ساری سپورٹ اس کو مل جاتی ہے اور یہ فریضہ انجام دینا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے یہ تنظیم اسلامی بھی اسی بات کی دعوت دیتی ہے خود اللہ کی بندگی کرنی ہے مل کر دوسروں کو بندگی کی دعوت دینی اور بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے جد و جہد کرنی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے آیت کی اختتام پر فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور اللہ تعالی پاک ہے اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں دو تین منٹ عارب کے لئے اخباری اطلاعات اور میڈیا کے اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے مزید درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حماس کے جو سربرات اسمیل ہنیہ صاحب کے بعد یایہ سنوار ان کو بھی شہید کر دیا ہے انٹرنیشنل میڈیا اور تمام میڈیا سے یہ خبر ملی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے اور یہ شہادتوں کی داستان تو رقم ہو رہی اور ان لوگوں کا جذبہ ٹھنڈا نہیں پڑا ہے اور ہم نے بار بار کہا کہ وہ تو امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں اقصہ کی حفاظت کے لیے امت مسلمہ کی جانے سے وہ فرد کفایہ ادا کر رہے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ اور اب کہیں قتال فی سبیل اللہ کی سنت کو بھی انہوں نے گویا کہ جاری کیا ہے البتہ امتحان پوری امت کا ہو رہا ہے جیسے کہ بار بار ہم نے عرص کی ہے اور اب تو اسرائیل کھل کر کہہ رہا ہے اس کے نمائندے کھل کے کہہ رہے ہیں تو ہم تو پوری سہونی ریاست چاہتے ہیں جہاں عراق بھی ہمارا ہوگا اور شام بھی ہمارا ہوگا لبنان بھی ہمارا ہوگا سعودی عرب بھی ہمارا ہوگا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا کرے اور بات بہت ہو چکی ہم نے بار بار عرض کی ہے بار عرض ہم بات ہی کر سکتے لیکے حکمران اخدامات کر سکتے ہیں اللہ ان کو ہوش کے ناخل لینے کی توفیق عطا فرمائے جواب ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے یہ کیوں ہر جمعے میں ہم باتیں کرتے ہیں کیوں اپنی یہ توانائیاں لگاتے ہیں بھائی ہم نے بھی مر کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے اللہ یہ ہمارے بس میں تھا اور جن کے بس میں حکمران افواج اور مختدر طبقات اس سے آگے بڑھ کر تھا ان تک ہم نے پہنچانے کی کوشش کیوں انہوں نے بھی جواب دینا ہے اللہ کے سامنے ہم کیا مولے کر جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ان مظلوم بھائیوں بہنوں اور بچوں کی حفاظت فرمائے انہیں مزید استقامت عطا کرے اور امت کے حکمرانوں کو اللہ غیرت دینی عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین